اور چلیے اب بات کرتے ہیں کورونا کی مدھی پردیس میں بھی کورونا کے مریج لگا تار بڑھ رہے ہیں پردیس میں چوبیس گھنٹوں کی اگر بات کریں تو چوبیس گھنٹے میں چھالیس کورونا کے مریج ملے ہیں جبلپور میں سب سے زیادہ بیس کورونا مریج ملے ہیں ہوپال میں پندرہ ان دور میں سترہ مریج ملے ان دور میں ایکٹیو مریجوں کی سنخیہ چھاسک ہو چکی ہے وہیں پردیش کی پوجیٹیوٹی در کی اگر بات کریں تو 9.1 پردیشت یہ در پہنچی ہے پردیش میں اگر ایکٹیو مریجوں کی سنکھیا کی بات کریں تو 306 مریجوں کی سنکھیا ہے جو ابھی تک ایکٹیو ہیں پردیش میں ایکٹیو مریجوں کی سنکھیا کی اگر بات کریں تو ان دور میں ایکٹیو مریجوں کی سنکھیا 6 پہنچ چکی ہے پردیش کی پوجیٹیوٹی در 9.1 پردیشت پہنچ چکی ہے تو کول اگر مریجوں کی بات کریں تو 306 مریج پردیش میں ہو چکے ہیں تو مدی پردیش میں بھی لگاتار کورونا کے مریج پڑھ رہے ہیں پردیش میں 24 گھنٹے میں 40 نئے کورونا کے مریج سامنے آئے ہیں جبلپور میں سب سے زیادہ 20 کورونا کے مریج ملے اور اس خبر پر ادھک جانکاری کے لیے ہمارے سہیوگی پیوش پارے ان دور سے ہمارے ساتھ سیدھے جڑ گئے ہیں پیوش لگاتار اگر معاملوں کی بات کریں کورونا کے معاملوں کی بات کریں تو سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے وہیں اگر ان دور کی بات کریں تو ان دور ابھی پردیش میں سب سے زیادہ ان دور میں مریج مل رہے ہیں کس طرح کی بیوستہیں وہاں کی جا رہی ہیں جانچہ کس طرح کی سے وہاں پر ہو رہی ہیں کیا کچھ ایڈبائیجری سواست بیبھاگ کے دوارہ جاری کی گئی ہے دیکھیں جس طرح سے کوویڈ کی آکڑوں میں بڑھ اتری ہوئی ہے اس کے بعد میں سواست بیبھاگ کے سامنے بھی کہیں کہ یہاں پر چنتہ ہے بڑھنا لازمی ہے اور بیٹے تین دنوں کی بات کریں تو 23 مریج جو ہے وہ پوزیٹیو سامنے آیا ہے اور اب اندور میں اسی کے ساتھ میں 66 ایسے مریج ہیں جو ایکٹیو ہے یعنی کہ 66 مریج فیلال جو وہ کوویڈ کی چپیٹ میں ہے جن کا اپچار چل رہا ہے پچھلے 24 گھنٹوں کی بات کریں تو 17 مریج سامنے آئے یہ آکڑا کہیں کہیں اس سال کا سب سے بڑے آکڑے میں سے ایک ہے تو کل ملاکہ جس طریقے سے یہاں پر کوویڈ کو لے کر لگاتار گائیڈلائن کے اندر سرکار نے جاری کی ہے اسی کے بعد میں لگاتار سواستیبھاک پوری طریقے سے alert پر ہے پچھلے دنوں موگڈرل بھی کی گئی ہے سیمپلنگ کو لے کر لگاتار کام کیا جا رہا ہے اور سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ لوگوں سے اپیل کی جاری ہے کہ جنہوں لوگوں نے ویکسینیشن نہیں کروایا ہے وہ اپنے ویکسینیشن بھی سیدھے طور پر سامنے پر کروا لے جس سے کوویڈ سے بچا جا سکے لیکن دوسری طرف ہم لوگ بات کریں تو سواستیبھاک کے تمام جو ادھکاری ہیں ان کا کہنا ہے کہ پریابتی بستائیں کر لی گئی ہے جو ہے آئیسولیشن کو لے کر بھی بستائیں کر لی گئی ہے اور جو ہسپیٹلز ایسے ہیں وہاں پر آکسیجن کو لے کر بھی پریابت بندوبست کیے گئے ہیں حالانکہ جو مریض ابھی تک سامنے آیا اس میں زیادہ دار کرٹیکل کنڈیشن نہیں ہے ایسے میں کہیں کہ یہ رہت بھری والی بات ہو سکتی ہے لیکن باوجود اس کے سواستیبھاک پوری طریقے سے الٹ ہے وہی نو مریض ایسے ہیں جو اومکرون ویرینٹ کے چپیٹ میں آئے ہیں جنہیں لے کر صاف طور پر سواستیبھاک اور زیادہ یہاں پر سترک نظر آ رہا ہے بہرحال سواستیبھاک کا دعویٰ ضرور ہے اور ایسے میں اب تمام ادھکاریوں کے سامنے بڑی چنواتی ہے کہ کس طریقے کی ویوستہوں کو اور بہتر یہاں پر بنایا جا سکے لیکن لگاتار کوویٹ کے ماملوں میں اندور سمیت اگر آس پاس کے علاقوں میں دکھا جائے تو بڑوتری ضرور دیکھنے کو مٹ رہا ہے چلے شکریہ پیوش تمام جانکاری کے لیے تو اب آپ کو بتا دیں کہ پردیش میں لگاتار کوورونا کے مریض بڑھتے جا رہے ہیں جیسے لے کر اب سواست بیبھاک بھی پوری طرح سے الٹ نجر آ رہا ہے اور چلے چھتیس گڑھ کی اگر بات کریں تو چھتیس گڑھ میں بھی کورونا کا کیہر دیکھنے کو بلا جہاں چوبیس گھنٹے میں سات سو چار سو چھیکتر نئے کورونا کے مریض سامنے آئے سب سے زیادہ رائیپور میں تریپن کیس راجنند گاؤں میں پچاس درگ میں تیتیس والود میں بیس کیس ملے ہیں دھمتری میں کیس والود اب آجار میں بیس تو وہیں مہا سمند میں انیس کیس سامنے آئے ہیں کوربہ میں اٹھائیس سربوجہ میں چھتیس کانکیر میں ستائیس مریض ملے ہیں چھتیس گڑھ میں اگر ایکٹیف کیسوں کی سنخیہ کی بات کریں تو یہ سنخیہ دو ہجار دو سو سے بھی پار ہو چکی ہے وہیں پردیس کی پوزیٹیوٹی در آٹھ دسملپ چار سات پردیشت تک پہنچ چکی ہے تو چھتیس گڑھ میں کورونا کا کیہر دیکھنے کو ملا جہاں مہج چوبیس گھنٹے میں چار سو چھتر نئے کورونا کے مریض سامنے آئے سب سے زیادہ کیس راجدانی رائیپور میں آئے جہاں تریپن پورونا کے کیس مہج چوبیس گھنٹے میں آئے